اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کے آنے سے پہلے حادی ہو انسان چلا جائے حادی رہے بھئی ٹھیک ہے نا بھئی ٹھیک ہے بھئی یہی سبب تھا کہ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے اور پروردگار نے اعلان کر دیا انی جائل الفلرز خلیبہ آدم کی پیدائی سے تیرہ ہزار سال پہلے حدیث ہے پروردگار نے یہ اعلان کیا ہے یہ اعلان کیا ہے پیدائی شہادم سے کتنا پہلے تیرہ ہزار سال پہلے کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اچھا تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جب بناتا جب کہہ دیتا یہ ہزاروں سال پہلے اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں جب بنا دیتا کہہ دیتا خلیفہ ہے سجدہ کرو یہ تیرہ ہزار سال پہلے کیا ضرورت تھی تو اعلان کر کے فرشتوں میں سنجیدہ حالت انتنار پیدا کرنی تھی میں جو اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پیغام پہنچا یا نہیں بھئی تیرہ ہزار سال پہلے خلقت آدم سے اعلان کیا کہ انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں اس زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں بھیجنے والا ہوں تیہ ہو گئی نا بات تو مالک یہ تیرہ ہزار سال انتظار کہا کہ ہاں بہت توجہ ہو بہت توجہ ہو تیرہ ہزار سال انتظار جب بنا لیتا فرشتوں سے کہتا اسے سجدہ کرو یہ میرے خلیفہ ہے کہا نہیں میں تیرہ ہزار سال پہلے اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ فرشتے اس آنے والے غائب کا سنجیدگی سے انتظار کریں پہلے خلیفہ کو اللہ کے آخری خلیفہ سے ملا کے دیکھ لو نہیں میں لفظ بدل رہا ہوں میں لفظ بدل رہا ہوں تاکہ میرے سننے والوں تک پیغام پہنچ جائے اب اعلان ہو گیا اور آدم کے پتلے کی مٹی زمین سے مختلف مقاماتیں اٹھائی گئی اور پیکر بنا اچھا پیکر جب بن گیا نا تو فرشتے بھی گزرتے ہیں ابلیز بھی وہی سے گزرتا ہے آدم بن رہا ہے وہ خلیفہ جو آنے والا ہے وہ بن رہا ہے فرشتوں نے دیکھا احترام کیا ایک نے دوسرے سے کہا یہ اللہ کا خلیفہ ہے ابھی خلیفہ ہوا نہیں ہے بن رہا ہے اور جب ابلیز گزرا مسکر آیا تنس کیا کہ یہ مٹی جو خلیفہ بنے گی بہت توجہ رہے ہیں تو خلیفہ بننے سے قبل جو حالت انتظار کی اس میں دو رویہ سامنے آئے فرشتے نے سنجیدگی سے احترام کیا کہ فرشتہ آنے والا ہے ابلیز نے مدعق کیا بہت توجہ رہے ہیں تو آج بھی یہی دو رویہ ہیں جو سنجیدگی سے انتظار کرے وہ فرشتوں کا پیرا ہو جو مدعق اُڑائے وہ ابلیز کا پیرا ہوئے برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم